شیوراز سنگھ چوہان نے مہارتی میں ماں نرمدہ کی پوجہ ارچنا کی مکہ منتریوں اور دھرم گروہوں نے نرمدہ مندر میں پوجہ ارچن کر ماریوہ کو چندری ارپیت کی اس دوران نرمدہ جن سمواد میں وچار رکھے گئے اس کے بعد شام کو نرمدہ سیوہ یاترہ شر ہوئی آپ کو دار دیں کہ 146 دن تک چلنے والی نرمدہ سیوہ یاترہ کے ذریعے ندیوں کے سن رکشن کا سندیش دیا جائے گا جو پریابران چیتنا جاگرک کرنے کا ایک انوٹھا جنہ بھیان ہوگا سی ایم نرمدہ کے سن رکشن کے پرتی یہاں گمبھیر نظر آئے اور لوکوں سے چل سن رکشن میں ہاتھ بٹانے کے لیے انہوں نے اپیل کی سرکاروہ جو سیاترہ کو آسیرواد دینے یہاں پدھارے ہیں پرم پوچھنی سریمان بھائیہ جی جو سی ہمارے مہا مانڈلے سور اٹھلے سورہ نند مہارا جی ہریہرہ نند مہارا جی سنت عددہ جی مہارا جی جن کا آسیرواد ہم کو نلائے مہت رام بھوسن دائش جی مہارا ج سوامی نرمدہ ننجی مہارا ج دیدی پرکیہ بھارتی جی سنت بیویٹ جی جل پرس سریمان راجل سنگ جی گوزاری اسبری پرساچ جی کامتہ پرساچ جی ہمیش جی سوامی برسا پوری جی رمچاری مہیش شیطن جی مانکر دیراج مان میرے درہن سبا کے ادھرکش پرمہ درنی سیتہ سوئن سرما جی بھارتی جن کا پائیٹی کے پریش چی ادھرکش آدھنی نند کمار سین چوہان جی میرے منتری مندل کے سری پرشت ساتھی گن بیڈھائی ساتھی گن جن پرچیدی گن سماز تیبی گن ارون بھائی ساتھ بھی آج یاطرہ کو آسی بات جنے آئے ہیں سب سے پڑھ دونوں ہاتھ بھور کہ آپ سب کو کنان کبھاؤں آپ سب کو ارمسکار کبھاؤں آج ماں نرمدہ ریگا کے پر پر ان کے ادھرکش پر اجاب درشت ہے امریکنٹر کی آبادی بہت کم ہے آستاز بھور گھنے جنگلے لیکن صویرے سے ہی اسی یاطرہ کے سہبہ آگی بننے کے لیے آپ سب یہاں پدھانے ہوئے مات آئے پہنے آئیے بیٹے بیٹی آئے بزرگ آئے ہیں نوجوان آئے ہیں ہم دونوں ہاتھ جوٹے ہمیں پرنام کرتے ہیں ہم آبھاری ہے ملیہ تمہارے یہ نرمدہ ملیہ ہے ہماری جو ہمیں جل دیتی ہے اور جل جیون دیتا ہے مطلب نرمدہ ملیہ ہمیں زندگی دیتی ہے جیون دیتی ہے دیتی ہے کی نہیں دیتی یہ نرمدہ ملیہ ہے جو ہمیں جیون دیتی ہے اما بھائی اما تمہارے بھرپور بجلی اگر دی ہے مدفیس کی دھرتی کو تو نرمدہ ملیا آپ نے دی ہے ماں ہم تمہارے کی تک جہیں ہیں یہ نرمدہ ملیا تم ہم کو جل دے رہی ہو بجلی دے رہی ہو آپ کے پانی کو پتہ نہیں کتنی سہر مدفیس کے آپ کے جل کا سیون کر کے زیوت ہے آپ کا پانی ہے جو مدفیس کے کھیتوں میں فس میں لیلہ رہا ہے میرے با ماں یہ تمہاری کرپا ہے کہ مدفیس کو چار بار کرسی کرمن ایوارڈ ملی چکا ہے کھیتی کے چھیتر میں ماں نرمدہ جی آپ کی کرپا کے قارن مدفیس دنیا میں نمبر ایک کا راج بن گیا ہے عظیم جبا ہے مارے بار لیکن میرے بہنوں اور بھائیو ماں ہم سب کو زیبن دے رہی ہے گیاہوں دے رہی ہے فل دے رہی ہے پھول دے رہی ہے سبجیاں دے رہی ہے بجلی دے رہی ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ماں نرمدہ جی کے پتی اپنی ماں کے پتی سہے مہی ماں ہماری ممتہ مہی ماں آ رہی ہے اسی ماں کی بھوز میں میں تو بچپن سے کھیلا ہوں آج میں جب اپنا بچپنی آدھ آتا ہے جب کہ ہوسٹ ہمالا اپنے آپ کو نرمدہ مہیہ کی بھوز میں پایا میرا گاؤں جیت بھی نرمدہ جی کے تک پر ہے پاؤں چلنے کے لائک ہوئے تو دور کے چلے جاتے تھے نرمدہ جی میں اور تب تک نہاتے رہتے تھے جب تک گھر سے کوئی ڈنڈا لے کے نہیں رہا ہے بڑے بوڑے کے چل نکل بہت تیر ہو گئی اسی نرمدہ مہیہ کی بھوز میں اندر ہی اندر پانی میں دھوکتے تھے مٹی اٹھا کے لاتے تھے کون مٹی اور ریت اٹھا کے لاتا ہے اسی نرمدہ مہیہ میں پانی کے اندر پیر تہر کے ایک دوسرے کو چھونے کی کوسس کرتے تھے گھنٹوں دھومڑا کے رہتے تھے نرمدہ مہیہ میں جب تک دھوک میں سریر کالا نہ ہو جائے مہیہ سے کبھی نکلتے ہی نہیں تھے لیکن آج تک میں من میں تکلیف ہوتی ہے پیڑا ہوتی ہے مجھ اپنا بچپن یاد ہے آس پاس کے گاؤں میں رہنے والے کئی بھائی اور بہنوں قیاد ہوگا یہ ہماری ریوہ مہیہ نرمدہ مہیہ اس میں جب بچپن میں ہم نہانے جاتے تھے تو آگل وگل سے نکل کے جھرنے پھوٹا کرتے تھے ریت سے ملے نکل کرتے تھے اور ان کا پانی نرمدہ مہیہ کی دھار میں مل کر نرمدہ مہیہ کی دھار کو اور بلا بناتا تھا اور بلا بناتا تھا دھیرے دھیرے پانی کے سوچے سوکھ گئے اب جگہ جگہ سے وہ پانی کے بلبلے پانی کے جھٹنے نرمدہ مہیہ میں نہیں ملتے میں آیا تھا اونپرگاہ جھرمے جی کو یاد ہوگا جنڈوری آیا تھا نرمدہ جی کا ایک پل بناتا اس پل کا لوکار پن کرنے مہی کے مہینے میں آیا تھا لیکن میں نے دیکھا تھا نرمدہ جی میں پانی نہیں تھا میں ان کا اونپرگاہ جی میں پانی کیا تھی پل برسات میں پانی آتا ہے دھیمہ دھیمہ پانی بہرا تھا من بیچن ہو گیا چت سکمت میں بیچن ہو گیا من میں تکلیف جھوئی تھیڑا ہوئی کہ نرمدہ مہیہ میں اتنا پانی تھا وہ پانی گیا کہا میرے بہنوں دھائیوں سوامی جی کہہ رہے تھے نرمدہ مہیہ گلیشیہ سے نہیں نکلتی نرمدہ مہیہ کے دونوں تک اوبر دو بھئیہ ہیں ایک بندہ تل ہے اور ایک تک پڑا ہے ان دونوں میں بھور گھنے جنگل تھے اور ان بھور گھنے جنگلوں میں برسا جل پیر افتوست کرتے تھے اور وہی گوند گوند کر کے وہی جل نرمدہ مہیہ کی دھار برکہ چلا جارہا تھا دھیرے دھیرے اس انسان نے جنگل کاٹ لیے میرے بہنوں اور بھائیوں کئی بار میں سوچتا ہوں ماں نرمدہ ہیرے با ماں ہم اپرادی ہیں تیرے تو نے ہم کو سب کچھ دیا لیکن ہم نے تیرے کناروں پر لگے ہوئے پیر کارٹ دیئے نرمدہ مہیہ ہم اپرادی ہیں تیرے ہم نے تیرے تکوں کو گندہ کرنے کا کام کیا ہے بڑے بڑے سہر تیرے کنارے بسا دیئے اور اتنا دی نہیں سوچا ماں کہ میجل کا پانی ماتا کی گوز کو میلہ کرے گا ہم بے سرم ہو گئے اور ہم ایک کے بعد ایک اپراد کرتے گئے میجل کا پانی نرمدہ مہیہ کی گوز میں جاتا رہا گناہ پانی گاؤں میں تکوں پر بسے گاؤں میں گھر گھر میں سوچا لنی تھے کئی لوگ کنارے پر ہی بیٹھ جاتے تھے اور نرمدہ مہیہ کے جل کو اصدھ کرنے کا کام کرتے تھے اپاویتر کرنے کا کام کرتے تھے ماں ہم ابا بھی ہے تیرے اپراد بہت سے بھرے ہوئے ہیں تیرے شریر کو ہم نے جگہ جگہ سے ریت کا اتخان کرنے کا پاپ کیا ہے اپراد بھی کیا ہے اور اس لیے آج ارگر کئی جگہ نرمدہ مہیہ کی دھا مندی ہوئے دھیمی ہوئے پتنی ہوئے پانی اگر تم تو پکتھ ہو صدیب پوتھ ہمیں زیبن دینے والی ہمیں آسیرواد دینے والی لیکن پانی میں اگر میرا ہوا ہے تو ہمارے اپرادوں کے کارن ہوا ہے ہمارے پاپوں کے کارن ہوا ہے اور یہ ماں آج میں تمہارے چڑھوں میں چھما پراس نہ کرنے بھی آیا ہوں ماں بھی مانگنے بھی آیا ہوں اے انسان تُو نے چاہ کیا تُو نے پیڑے کاٹ دیئے تُو نے سہر ایسے بنسا دیئے جن کا گنڈہ پانی ماں کی گولات کر دیتے ہیں ریواتت نہ سامک دھونا چاہیے کی نہیں بتا ارے سامک دھونا چاہیے کی نہیں اور سو ریواتت باسی سنکلپ لیں گے کہ ہم نہ تو پییں گے اور نہ کسی کو پینے دیں گے سب کو سمجھائیں گے ہم اپنی زندگی کو تباہ نہیں ہونے دیں گے ہم بالبچوں کا بھوشت برباد نہیں ہونے دیں گے اس لیے ریواتت ترسا مکتی ابھیان ری چلے گا میرے بہنوں اور بھائیوں پیسے کی کمی سرکار نہیں آنے دے گی لیکن بھاونا چاہیے کہ بھل پیسے سے کام نہیں چلتا میں سمجھ کے سب ورگوں کو آوہان کرتا ہوں یہ یاترہ سرکاری یاترہ نہیں ہے یہ یاترہ سرکار پیچھے ہے سمجھ کی یاترہ ہے میرے سمجھ کے سبھی بہنوں اور بھائیوں میرے سنگھ گھر آسیر بات ہے ہر جگہ یاترہ میں ملے اس یاترہ میں ضرور الگ الگ سخانوں پر آئے سنتوں کا آسیر بات ملے سمجھ شریف پریابران وز راج انجی جیسے ہیں نیکوں لوگ جو اس شیت میں کام کر رہے ہیں جو اس یاترہ میں سمجھ ہو لے تھک آئے چندہ چاہے پتکار آئے راج نیتہ آئے دھارم اکسنکھن آئے تاماج اکسنکھن آئے گاپار اکسنکھن آئے سنسلی سنسل آئے سوریہ دل آئے جنہ دھان پرسد آئے کوئی ایسا نہ بچے مددیس کی دھرتی میں کہ جو اس یاترہ میں سمجھ نہ ہو یہ جنہ دن ایسا بھیان بن جائے کہ دنیا میں اپنے آپ پر انوٹھا ہو جائے میرے دن اور بھائیو انوٹھا ہو جائے گاؤں گاؤں میں جائیں گے نرمضہ سیوہ سمیتی بنے گی یہ سیوہ سمیتی ان سب کاموں کا فالو آپ کرے گی سیوہ سمیتی بنا کے ہوئے لورٹ کے جارہ مئی کو ہمار کنٹکٹ آئیں گے اور تب کچھتے ہو جائے گا کہ کتنے کسان برکچھا روپن کریں گے ان کو گرچھ اکلپ دکھائے جائیں گے اور بسات کے بعد برکچھ لگانے کا بھیان شروع کر دیا جائے گا تب بھی میں لگاتار گھوموں گا آپ بھی گھوموں گے میں مکھ منتریوں کے اسکتہ ہے پھر بھی ہر سبتہ ایک دن کو یاترہ میں چلوں گا ہی لیکن جب وہ پڑھی اور موقع ملا تو دو دو تین تین دن بھی آؤں گا کیونکہ اس یاترہ کے منا مجھے بھی چین نہیں ملے گا میں سب کو ابھائم کرتا ہوں بہنوں اور بھائی سارے بہت بھائم چھوڑ کر جھٹی ہے یہ سیاترہ میں ایسا بھات آمن بنائیے نبی کے سندگچھن کا پریابان کا بچانے کا پیر قودے لگانے کا غسامت سماج بنانے کا کہ اپنے آپ میں یہ بھیان ایک ادھارن بن جائے اس کے لیے آپ سب کا سہیوگ چاہیے پتکار مطروں کا سہیوگ بھی چاہیے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا سہیوگ بھی چاہیے جنتا جناردن کا سہیوگ چاہیے سنتوں کا آثیر بات چاہیے بتائیے ملے گا جو اور سے بول کے بتائیں ملے گا تو آئیے میرے ساتھ سنکلپ لیجئے اور سنکلپ کر کے پھر ہم لوگ بھج برہن کریں گے ہم کو اسے روانی بھی آلی جو سیجی سے اور اس کے بعد یادتا پارم کریں گے میں جو سنکلپ ابھی ہاں پڑھ رہا ہوں آپ سب کو دہران آئیں میں کہوں رہا تو میں کہہ کے آپ اپنا اپنا نام لیں گے اور میں کہ پڑھوں گا اس کو دہراتے جائیں گے بول یہ سب تلیار ہیں تو آئیے ہم اس سنکلپ لیتے ہیں اور سنکلپ کھڑے ہو کے لیا جاتا بہنو اور بھائیو اس لئے اپنے ستان پر سب کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو کے سنکلپ لیں گے سنکلپ کے بعد دھران کریں گے اور اس کے بعد آج کی آتنا پر روانہ ہو جائیں گے میں آپ سب کو سنکلپ دلارہ ہوں میں کہوں گا تو اپنا اپنا نام لیں گے میں میں شیبراز کیوں کو ہے اپنا اپنا نام لیں اپنے گاؤں کا اپنے پتا جی کا بھی نام لیں من میں سری جنارد انجام دا سری پیم سنگی نباسی جیب اپنے اپنے گاؤں کا نام لیں بکاس کن بودھنی جلاز کی ہور سنکلپ لیتا ہوں دورا یہ سنکلپ لیتا ہوں سنکلپ لیتا ہوں کی میں نرمدہ تٹی میں نرمدہ تٹی چیتر میں جن سمدائے کو نرمدہ جی کے سندکشن کے لیے نرمدہ جی کے سندکشن کے لیے جاگ روک کروں گا جاگ روک کروں گا تتھا تتھا پرکشہ روپن پرکشہ روپن سوچتا جن سندکشن پردوسن کی روک تھام پردوسن کی روک تھام ایوام جیوک کھیتی کو روچ ساہن کرنے ہے تو صدی پریاثرت رہوں گا خلدار چھایادار ایوام کرشی بان کی کے لیے ایوام کرشی بان کی کے لیے اپیوگی پودھوں کو روپت کروں گا اور کرواؤں گا اور کرواؤں گا روپت پودھوں کی پول نشتا سدہ ایوام جمانداری کے ساتھ دیکھ بھال کروں گا اور کرواؤں گا میں ماں نرمدہ کی نرمدہ اچھوڑ بانی رہے اسے ہے تو بھی ہر سنبھا پریاث کروں گا اور جن سندکشن بھی پروچساہید کروں گا اور جن سمدائے کو بھی پروچساہید کروں گا اور اس تنکلپ کو پوری طرح سے حدہ میں اسٹھات کرنے کے لیے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے دونوں مکٹی پانکے نرمدہ میاں کی جب بولیں گے اٹھائیے دونوں ہاتھ باگیے دونوں مکٹی اور بولیے نرمدہ میاں کی تیاور رام چندر کی قون ستحنو مان کی بھارت ماتا کی دونوں ماتا کی دونوں ماتا کی تیسی پر قبل اپنا عدکار سمجھ کے ایسا قبضہ کر لیا کہ باقی کا جیون سنکت میں پڑ گیا پر پگلتوں نے یہ نہ سوچا کہ آج کو دوسروں کے جیون کو سنکت میں ڈال دائے کل تیرہ استطفی خطرے میں پڑ جائے گا اور اب حالت کی ہو گئی ہے کہ آج بھی ہم نہیں سمجھے تو انسان نام کی چیز کا استطف اس دنیا سے مٹھ جائے گا رہے رہانی ماترہ دنیا میں بچے گئے نہیں پریاوراں بگڑ رہے پردوسر بڑھ رہے اور دھیرے دھیرے انسان کی جنگی کچھن ہوتی جارہی ہے نئی نئی بیماریاں فیل رہی ہے کینسر کے روگی بینٹیومر کے روگی کڈنی کے روگی خارٹ کے روگی کتن نئی بیماریاں آ رہی ہے سمجھ جاؤ آج بھی سمجھ جاؤ آج بھی یہ یادرہ کر گئے ہم کوئی مئیہ پہ حسان نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو بچانے کے اُبکرم کر رہے ہیں ماں ہم پہ شربا کی برسہ کرنا ہمیں آفیوات دینا ہمارے اپرادوں کو چھبا کرنا آج جم نکل رہے ہیں ایک یادرہ لے کے ماں نرمدہ سیوہ یادرہ انتہ یہ جنتے کی سیوہ کرے گی اور اس یادرہ میں کیا کریں گے میرے بہنوں اور بھائیوں یہ یادرہ کیول ایک کرمتاند نہیں ہے آج یہ بھج لے کے ہاتھ میں ہم لوگ نکلیں گے اور میں بتانا چاہتا ہوں سبھی سنتوں کو مانی بھائیہ جی یہاں بیٹھیں ان کو پوری ٹیم کو کہ یادرہ سرکار پیچھے رہے گی یہ یادرہ سماج کی یادرہ ہوگی یہ دھج لے کے ہم چلیں گے گاؤں کے لوگ اس دھج کو تھامنے اپنے گاؤں سے نکل کر اگوانی کلنے یادرہ کی باہر آئیں گے ان کو دھج سوپ دیا جائے گا اور وہ دھج کو لے کے اپنے گاؤں میں کارکم کریں گے اور اگلے گاؤں جائیں گے دھج لے کے اور اگلے گاؤں کی جنتہ کو وہ یہ دھج سوپنگے اور جب یہ یادرہ گاؤں میں جائے گی تو مجھے پورا بسواد ہے گاؤں کا گاؤں امڑے گا ماتائیں پہنیں بجر نوجوان بچے یادرہ کی اگوانی کریں گے دھج اپنے حق میں لیں گے اور دوسرے گاؤں تک دھج پہنچا کے آئیں گے اور گاؤں میں ہم کیا کریں گے پچ کام ہم کریں گے نمبر ایک گاؤں کے کسان لیکن سرکاری جمیل میں تو ہم پیر لگا دیں گے ہری آلی چونری بجیاں کوڑھا رہے ہیں ایک رو میٹر دائیں کٹ پر ایک رو میٹر بائیں کٹ پر پیر لگائیں گے بنمندیاں بیچھے ہوئے ہیں یادرہ کا سیو جنگی کر رہے ہیں دونوں طرف اپیوں بھی پیر لگیں گے پانی بچانے والے پیر لگیں گے پیروں کے نام کی بھائی سب پیہ کریں گے یوکیلپٹرسم نہیں لگائیں گے وہ پیر جو بسا جلو آپ سوست کر کے نرمدہ ویہا میں پانی چھوڑیں گے پوطر پیر وہ سارے کے سارے دونوں طرف پر فارس کی جمین میں لگائے جائیں گے ٹیپل ہوگا برگت ہوگا الگ الگ پیر ہوگا ہم نام آپ سے مانگا تھا وہ سارے پیر تیار ہوں گے اور تیار ہو کے وہ پیر کے پیر لگائیں گے اور جتنے کسان بھائیوں میرے بہنوں اور بھائیوں یہاں آئے ہوئے بھی اور جو سننے ہیں مددیس کے کسان بہنوں اور بھائیوں اپنے چھتوں میں بھی جہوں چنا نہیں لگانا ہے سویہ بھی نہیں لگانا ہے ایک ایک کلومیٹر دونوں تک پر فلدار پیر لگانا ہے بولو لگاؤ گے سب فلدار پیر جو اور سب بہت سارے لگائیں گے فلدار پیر فلدار پیر ایک کلومیٹر ایدھر ہزار کلومیٹر اس تک پہ ہے اور ہزار کلومیٹر اس تک پہ ہے کب فلدار پیڑ لگیں گے اور آجیبکہ کی چنطہ مت کرنا بالکل کیونکہ سرکار نے تہیکر لیا ہے ایک کسان مجھے پوچھا بھائیہ فلدار پیڑ لگا دیئے تو فل کو آئیں گے چار سال بعد چار سال کھائیں گے کیا تو چنطہ مت کرنا رہے میرے کسان بھائیو تین سال تک بیس ہزار روپے اکرتی ہیکٹر کے در سے سرکار تم کو آجیب کا کی راسی تین ساعت تک لگاتار دے گی اور جو پیر لگاؤ گے جب تک پیر بڑے نہیں ہوگے تب تک بیچ کی جمین کھالی رہے گی اس بیچی جمین میں تم باقی فصلہ بھی پیدا کرتے جاؤ گے آجیب کا نچنے گیرے میرے بہنوں اور بھائیوں اور یہ پیر تمہیں اتنی آمدانی دے گے کہ تمہارا گھر سمردی سے بھر جائے گا مہیہ کی کلپاس ہے یہ میرا بسپاس ہے تو لگائیں گے نا پیر ارے سب لگائیں گے دونوں پر ایک دنہ بھیان چلے گا کیول پیر لگیں گے فلدار پیر ایک کلومیٹر ادھار اور ایک کلومیٹر ادھار لیکن کیول اتنی نہیں گندہ پانی جو نرمدہ مہیہ میں جاتا ہے روکا جانا چاہیے کی نہیں روکا جانا چاہیے اور روکنے کا پرارم بھوگا اس امر کنٹک از گم ستھل سے ابھی میں نے پتا کیا یہاں جتنے بھی سیویج کا پانی جا رہا ہے گندہ پانی جا رہا ہے اس کو ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کے سدھ کریں گے اور اس کے لیے مجھے بتایا پندرہ کروڑ پچاس لاکھ روپے کی آوے سکتا ہے وہ اسی چھن پندرہ کروڑ پچاس لاکھ روپے ہم سیکریٹ کرتے ہیں اور اچھیا دن میں ڈھوٹے ہیں اس امر کنٹ پل پہ جتنا گندہ پانی ملتا ہے وہ سوچھ کر کے ٹریٹ کر کے ہی نرمدہ مئیہ میں چھوٹے گا گندہ پانی نرمدہ کی گود ماں کی گود میں نہیں جائے گا نہیں جائے گا نہیں جائے گا لیکن امر کنٹ اگوالو ایک کارسنا آپ سے ہے میرے گریب بہنوں اور بھائیوں آجید کا کچھنٹا مت کرنا سیورا کسی کا گھر نہیں اجارتا سیورا کسی کی روزی روٹی نہیں چھینتا یہ بھارتی جنتہ پائید کی سکار لوگوں کی زندگی میں سمبردھی لانے کا کام کرتی ہے لیکن امر کنٹ والو آج دونوں ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے کارسنا کرتا ہوں ہم آپ کو بے گھر بار نہیں کریں گے لیکن جو نرمدہ تک پر گھر بنے ہیں ان بہنوں اور بھائیوں گریبوں کو حق کے مکان بنا کے دیں گے امر کنٹ اگویو کی اکستان پہ آپ سسلام مصورہ کر کے ان میں سوچا لیٹی ہوگا اس یو جنہ کو ہم انتم چھوٹ دے رہیں تک پہ رہیں گے تو منزل جائے گا آپ کے سلائے سے آپ کے مصورہ سے سنتوں کے آشیرات سے گریبوں کے اچھے مکان پر وائد آئیں گے اور ان مکانوں میں ان کو ہم رکھیں گے جانوں کے ریب بھائی اور بہن اپنی آجیت کا روچی روٹی چلاتے ہیں کوئی کو روزگار کسی کا نہیں چھلے گا لیکن دگا نے غوثت بنا کیا کر دے بھی جائے کمر کنٹ تک سندر بھی ہو جائے کوئی اپنی آجیت کا ویڈیو گراسی کرو کے بھی کوئی جانوں کے لیے کتنے مکان ہیں ان کا ریکارڈ تیار کرلو تاکہ کوئی دوسرے نب بسپائے نہیں جائے بارے کیوئے کا بنتی ہے تو باہر سے جو لوگ آنے لگتے ہیں امر کنٹک کو آج سب سنتوں کی بولاؤ دیس کے سب سے سندر تیر اسٹھل کے روپ میں بکست کیا جائے گا بہنور بھائیو سب سے سندر تیر اسٹھل کرو ایک سندر سے ایک سوچ سر ریوہ ماں کا اوڈگا مستل اور کیول امرکن تک نہیں ریوہ تک پر جتنے سہریں سمجھ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جائیں گے پانی یا تو ریسائیل کر کے کھیتی کے لیے چھوڑا جائے گا یا کیول سدھ جل نرمدہ ملیہ کی گھوڑ میں جائے گا اور سدھ جل نہیں جائے گا یہ سنکل بھی آج میں آپ سب کے ساتھ لے رہا ہوں بہنوں اور بھائیوں کوئی قصر ہم اس کام میں نہیں چھوڑیں گے لیکن تیسری چیز ریوہ تک پر ابھی کئی گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں ہر گھر میں سوچا لے نہیں ہیں سبیرے سبیرے اٹھے مئیہ کو پرنام کیا اور وہیں بیٹھ گئے اور ہم کیسے کیسے کام کرنے ہیں جب کل نہ کر کے دیکھو ابھی سوچ کے دیکھو کہ یہ ہونا چاہیے ریوہ تک پر بتاؤ اور بول کے بتاؤ ہونا چاہیے گا اور اس لیے آج سے ہم تیہ کرتے ہیں جتنے گاؤں ہیں سب نے ہر گھر میں سوچا لے بنیں گے اور اس کی راستی شکریت کر دی جائے گی یاترہ کے سماپن تک ہر گھر میں سوچا لے ہوں گے عجت اور مریادہ کے ساتھ گھر میں ہم سوچتیاری سے لبرت ہونے جائیں گے ماں کی گوز کو ہم میلی نہیں ہونے رہیں گے لیکن ایک بات اور ہم کریں گے اس یاترہ کے دورات جگہ جگہ مکتی دھام جھانا آبستکے انجم سنسکار نرمدہ ملیہ کی گوز میں ہو تاکہ ملکش ملے یہ ہماری آدھار نہ رہتی ہے مردہ بیسے ہی بہتتے ہیں سب کو جنرمدہ ملیہ کو اب امتر کرتا ہے پانی پردوشت کرتا ہے مکتی دھام جگہ جگہ بنائے جائیں گے اکرکتستان پر جانترن سنسکار بھی ٹھیک سے ہو سکے اور ماں کے گوز میں پردوشت کرنے والا پانی بھی نہ جاکے بتاؤں ہونا چاہیے کی نہیں ہے اسے جگہ جگہ یہ مکتی دھام بنانے کا بھیان چلے گا میری ماتاں بہنیں صویرے سے آئیے بیٹیاں آئیے اور ابھی بھی بتاؤ چار چار پانچ پانچ پانچے سے اس کارک میں بیٹھئے میری ماتاں بہنوں تم نرمدہ ملیہ کی گوز میں ہر پر پشنان کرتی ہو اور اسے پیستہ کیا ہے کہ ریوہ تک پر جتنے گھانٹ ہیں ان سب گھانٹوں پر بستر بدلنے کے ایک چینجنگ روم بنائے جائیں گے تاکہ مریادہ کے ساتھ میری بہن اور بیٹیاں اس نام ہی کر سکے اور ایک کام اور کریں گے اور وہ کام یہ ہوگا ریوہ تک پر نصہ مکتی ابھیان چرائے جائے گا ہمارے اس خاص پیشکش میں فلحال کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہے نیوز ورڈ نمسکار برشو سیت